دیکھیں یہ سرکار کو تو کوئی باعث کوئی پریجیڈس نہیں ہوا دونوں ملزمان دیکھیں ایک کیس کو کتنی دفعہ چلا رہا ہے چلے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں سی ایس ایس انسان کرتا ہے تین موقع ملتے ہیں میاں بیوی کے تعلقات خراب ہوتے ہیں تین دفعہ بول دیتے ہیں تو طلاق ہو جاتی ہے سی ایس ایس کے بھی تین موقع میاں بیوی کے تعلقات ختم ہونے کے لیے بھی تین موقع تین بار طلاق گیتے ہیں تو طلاق ہو جاتی ہے جج صاحب کو تین موقع دے دی گئے ہیں چوتھا دن ہے کس قانون میں لکھا ہے کہ جج کو چوتھا موقع آپ دیں گے کہ اب کے وہ کیس صحیح چلا دے یہ زیادتی ہے یہ ظلم ہے دونوں لوگوں کے ساتھ یہ کیس کبھی بھی ریمانڈ نہیں ہونا چاہیے نہ یہ ریمانڈ کا کیس ہے نہ عمری ججز کو سوچنا چاہیے نہ یہ ہماری ڈیمانڈ ہوگی کہ ان کیسز کو ریمانڈ کر کے چوتھا موقع دیا جائے سلمان صفدر صاحب جج صاحب نے کہا کہ this is a joke oh my god کس بات پر کس وجہ سے انہوں نے بات کہے یہ الفاظ کہے یہ اس بات پر انہوں نے کہا جب جج صاحب نے ایک دن وکیل کے نا پیش ہونے پر ای میل کر دی ایڈوکیٹ جنرل آفیس کو کہ مجھے کوئی قابل اور ہونہار وکیلوں کی لسٹ پروائیڈ کریں تو اس کے دو گھنٹے بعد ایڈوکیٹ جنرل آفیس نے وہ لسٹ بھی دی کہ یہ ہے وہ وکیل جس پہ انہوں نے کہا oh my god آج کی سماعت سے مطمئن ہے آپ اور آنے والے دنوں میں کیا لگ رہے آپ کو آج کی سماعت کو لے کر ججز بالکل حیران ہے کہ جج صاحب نے کیا کیا ہے ان کو قانون ہی نہیں پتا ان کو سی آر پی سی کہا نہیں پتا قانون شہادت کہا نہیں پتا رائٹس آف ایکیوزٹ کہا نہیں پتا ٹرائل کیسے چلانا ہے نہیں پتا تین موقعیں ان کو دیئے کیس چلانے کے لیے آپ ویصلہ کر لیں کیا چوتھا موقع دینا چاہیے کسی جج کو کیا چار مرتبہ کسی کلائنٹ کی اوپر یہ بوجھ ڈلنا چاہیے کہ نئے وکیل انگیج کرو نئی شہادتے کرو میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں آپ کو کوئی نہیں بتائے گا پر یہ میری اپنی ایسٹیمیشن ہے اس کیس کے یہ پاکستان کی اسٹری کا سب سے مہنگا ٹرائل ہوگا سرکار کے لیے گواہ باہر کے ملک سے بلائے جاتے ہیں ٹھہرائے جاتے ہیں ہوتلز میں ان کا سٹے ہوتا ہے لمبی دو دو تین تین دفعہ ان کو ٹکٹس دی جا چکی ہیں فورن آفیس کے پانچ سے چھے گواہ ہیں اس میں اس کی کوسٹ ضرور میں جاننا چاہتا ہوں what is the cost کہ ایک جج صاحب ٹھیک سے کیس نہیں چلا سکرے آج دن تک کیا کوسٹ انکر ہوئی ہے سائیفر کے ٹرائل میں رات کے اندھیرے تک پانچ ہیٹرز لگانے کی وکلا بٹھانے کی عملہ ڈیپیوٹ کرنے کی جج صاحب کو وکیلوں کو چار چار دفعہ جب ایک نیا کیسٹارٹ ہوتا ہے ایک نیا وقالت نام آتا ہے ایک وقت وکیل کا تو فائدہ ہوتا ہے وکیل اپنے کلائنٹ کو کہتا ہے مجھے نئی فیس دو کیا یہ زیادتی نہیں ہے کہ وکیل عمران خان اور شاہ محمود کو چوتھی دفعہ کہیں کہ سوری میری غلطی نہیں ہے آپ کی غلطی نہیں ہے پروسیکیوشن کی غلطی ہے سرکار کی غلطی ہے سو جس کی غلطی اس کو یہ خومیازہ بھگتنا چاہیے یہ ایکیوزڈ کو خومیازہ نہیں بھگتنا چاہیے ان کے لئے یہی بہت ہے کہ انہوں نے دین دفعہ اس کیس کو بھگت لیا ہے چوتھی دفعہ کا سوال ہی پیدا گیا اب بھی آپ گزشتہ روز کے بیان پر قائم ہے کہ خان صاحب پچیس رمضان تک باہر ہوں گے میں بالکل قائم اور کتنا خرچ آپ تک آیا ہوگا لاکھوں میں ہوگا کروڑوں میں ہوگا آپ حساب لگائیں کہ سائیفر ٹرائل کی کوسٹ بہار ویسٹ میں ہر کیس کی ہر کیس کی بہار ویسٹ میں اور پروسیکیوٹرز پروسیکیوٹرز تین تین پروسیکیوٹرز یعنی اتنا اتنا کمزور کیس کے تین لیڈنگ لویرز آپ نے اپوائنٹ کیے لیڈنگ لویرز ہیں آئم شور کنسیڈیبل ایکسپینس ہوگا چوتھی دفعہ سرکار وکیل انگیج کرے گی ساری باتیں کرے گی قدرت کی تخلیق میں کوئی کمی نہیں بس دیکھنے والی نظر چاہیے قدرت کے بنائے اس نظام میں کون ہے فسادی اور کون کر رہا ہے حق کی منادی ایبسلوٹلی ناٹ قدرت کی سب پر نظر ہے مظلوم کی آہو یا ظالم بے پردھا قدرت کی نظر سے اجھل نہیں قدرت ہر لمحہ با خبر قدرت ہر وقت بر وقت